چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال کی ہدایت پر نیشنل جیڈیشل پالیسی کے تحت 31 ازلا کی عدالتوں نے 2008 تک کے پرانے مقدمات نمٹا دیئے لاہور سمیت 5 ازلا کی عدالتیں ٹارگٹ پورا نہ کر سکی ٹارگٹ پورا نہ کرنے والی ظلی عدالتوں کے سیشن جسٹس کو پرانے مقدمات ترجیحی بنیادوں پر نمٹانے کی ہدایت کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمند پاکستان کرکٹ بورڈ زکا شرف کی جانب سے مختلف شہروں میں ایڈ ہاک کمیٹیاں تشکیل دینے کا نوٹفیکیشن محتل کر دیا جسٹس اجاز الحسن نے کیس کی سماعت کی اور 20 مئی کو زکا شرف سمیت دیگر فریکین سے تحریری جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے بھارت سے کابل ڈائی آکسائیڈ گیس کی درامت پر پابندی بھی آئیت کر دی ہے جسٹس آئیشہ اے ملک کی عدالت میں درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ بھارت سے درامت شدہ گیس مشروبات کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاہم گیس کے میار کو چک کرنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں لہٰذا اس پر پابندی آئیت کی جائے فاضل جج نے گیس کی درامت پر پابندی آئیت کرتے ہوئے 29 مئی کو وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت مطلی کرتے ہوئے ریمارکس دیئے ہیں کہ پولیس عدالتوں کی آڑ میں تحفظ لینے والے جرائم پیشہ افراد کے بارے میں ٹھوز ثبوتوں کے ساتھ عدالت کو آگاہ کریں عدالت نے ریپیٹی پروسیکیوٹر جنرل کو مذکورہ پولیس افسران کے خلاف فرد جرم آئیت کرنے کے لیے مطلوبہ کاربائی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی اور لاہور ہائی کورٹ کے جس سے سید مظاہر علی اکبر نقفی کی سربراہی میں بھارتی قیدی سربجیت سنگھ کی ہلاکت کے واقعے پر بنائے گئے انکوائری ٹربیونل کا پہلا اجلاس ہوا جس میں انکوائری کے دریقہ کار سمیت دیگر اہم امور پر غور کیا گیا اجلاس میں محمد ریاس کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا جو میڈیا کو اس کیس کے حوالے سے بریفنگ دیں گے